السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی رفت میں اور آج ہم کلاس سیونتھ کے ہسٹری کا چپٹر the making of regional cultures کا continuation کریں گے تو آج ہمیں پڑھنا ہے paintings for patterners the tradition of maniatures تو بچوں maniatures کا مطلب ایک small sized painting ہوتی ہے جو generally water colors سے کبڑے یا پیپر پہ بنائی جاتی ہیں جو earliest miniature paintings ہوا کرتی تھی وہ palm levers اور wood پہ بنائی جاتی تھی اور یہ miniature jenna texts کو illustrate کرتے تھے جو مغل emperors ہیں جیسے کہ اکبر جہانگیر شاہ جہان نے highly skilled painters کو patronize کیا اور جو یہ highly skilled painters ہوا کرتے تھے یہ illustrate کرتے تھے manuscriptes جن میں historical accountes اور poetry ہوا کرتی تھی جو یہ painting ہوا کرتی تھی اس میں coat scenes portraits کیے جاتے تھے battle scenes دکھائی جاتے تھے hunting دکھائی جاتی تھی اور لوگوں کے رہن سہن وگیرہ کے بارے میں دکھائی جاتا تھا اور جو یہ painting ہوتی تھی ان کو exchange بھی کیا جاتا تھا ایک gift کے طور پر لیکن اس میں limitations یہ ہوا کرتی تھی کہ انہیں سے emperor اور اس کے close ساتھی دیکھ سکتے تھے یعنی noble persons دیکھ سکتے تھے اب جیسے جیسے مغل ایمپرر کا decline ہوا جو painters تھے مغل کے coat میں وہ regional states میں جانے لگے انہوں نے ان پھل وینس اثر کیا مغل artistic taste جب یہ regional states میں جانے لگے جیسے coats of decan میں اور روجپود coats of راجستان میں ان پینٹرز نے مقصود character برقرار رکھا اور انہوں نے regional states میں بھی وہی portrait کیا مطلب انہوں نے rulers کے بارے میں دکھایا coat scene portrait کی اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کچھ theme panters کی پینٹ کی mythology کی poetry کی میور، جودپور، بندی، گوٹا اور کرشنگار جیسے سینٹورز میں اب یہ miniatures painting راجستان اور دیکن کے بعد یہ کچھ ہلی areas میں بھی گئے جس سے ہم ہماشل پردیش کہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان پینٹنگز کا attraction دکھائی دیتا ہے late 17th century میں ہماشل پردیش میں bold and intense style of miniature paintings تھا جنہیں بسولی کہتے تھے اور یہاں پر ایک بہت ہی پہمز ٹیکسٹ تھا جس سے بانو داتس رسا منجاری کہتے تھے اس ٹیکسٹ کو بھی پینٹ کیا گیا نادر شاہ نے ڈلی کو 17th 39 میں فتح کیا جس کی وجہ سے مغل آرٹسٹس کو ہلی areas میں جانا پڑا تاکہ وہ گیر یقینی صورتحال سے بچ سکیں اب انہوں نے ہلی areas پر کانگرہ سکول آف پینٹنگ پھاؤنڈ کیا اور 18th century کے بیچ میں کانگرہ آرٹسٹس نے miniatures پینٹنگز میں ایک الگ جوج بھر دیا جو source of inspiration تھا وہ ویشنہ وائٹ tradition تھا اور یہاں پر soft colors use کیے گئے جن میں cool blues اور green کا use کیا گیا اور کانگرہ پینٹنگ کی theme تھی کہ lyric treatment کرتے تھے جو ordinary men اور woman پینٹ کرتے تھے ports پہ, wallers پہ, floors پہ, cloth پہ یہ occasionally survive کرتے تھے لیکن جو miniatures پینٹنگ تھے انہیں preserve کیا جاتا تھا balances میں centuries کے لئے اب ہم پڑھیں گے a closer look bengal regional language سے ہم identify کرتے ہیں کہ کون کہاں سے belong کرتا ہے اگر ہم bengal کی بات کریں تو bengal میں رہنے والے لوگ bengali ہی بولتے ہیں جو bengali language ہیں وہ sanskrit سے derive ہوئی ہیں لیکن اگر ہم early sanskrit کا text کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو bengali people ہیں وہ sanskrit جانتے ہی نہیں تھے sanskrit بولتے ہی نہیں تھے اب question یہ arise ہوتا ہے کہ bengali sanskrit سے کیسے derive ہوئی ہیں تو یہاں پہ اسی کا reason بتایا ہوا ہے کہ ایک تو commercial tie ہوا تھا bengal کا اور magada یعنی سعود بحار کا commercial tie ہونے کی وجہ سے bengal میں sanskrit infiliveness دیکھنے کو ملتا ہے second reason یہ تھا کہ گپتہ رولرس نے نورت بengal پر political control حاصل کیا تھا اور نورت بengal میں برہمنز کو settle down کیا اسی کی وجہ سے میڑ گاگا ویلی کا linguistic and cultural infiliveness bengal پر پڑھا اور sanskrit کا بھی infiliveness پڑھا ایک چینیز traveler zuwan zheng نے کہا ہے جو bengal میں language بولی جاتی ہے یہ sanskrit سے related 18th century کی اگر ہم بات کریں تو bengal center بنا regional kingdom کا پالاز کے رول کے انڈر پھر ہم اگر 14th اور 16th century کی بات کریں تو bengal ڈیلی سلطان کے rule کے انڈر آیا 1586 میں جب اکبر نے بengal کو جب فتح کیا تو انہوں نے بengal کا nucleus بنایا جس سے صوبہ کہا گیا یہاں دو languages develop ہوئی persian جو administrative language بن گئی اور bengali جو regional language بن گئی bengali group of dialects آئی جو west bengal میں بولی گئی bengali sanskrit سے ڈیرائیو ہوئی ہے مگر یہ ڈیریکٹ ڈیرائیو نہیں ہوئی ہے اس کا evaluation evolution several status سے ہو کر ہوا بengal میں ہم نے صرف sanskrit بلکہ non sanskrit words بھی ہیں اور یہ non sanskrit words persian european اور tribal language سے آئے ہیں bengali literature جو ہیں وہ دو categories میں divide ہوا ہیں ایک وہ جس میں sanskrit ہے اور دوسرا وہ جس میں sanskrit کا نام و نشان نہیں ہیں تو وہ bengali literature جو sanskrit سے derived ہیں اس میں sanskrit epicus جیسے دی mangla kavyas یہ ایک poem ہے جس میں local دیوتاؤں کا بتایا گیا ہے اور second ایک biography ہے چیتنیا دیو کی جو کی leader تھا vishna vakti moment کا اب وہ bengali literature جس میں sanskrit نہیں ہیں اس کی example ہے north literature جیسے song mena manika اور gopi chandra کے اس کے علاوہ وہ ہمیں اس میں stories fairy tales وغیرہ ملیں گے وہ text جن میں sanskrit ہے وہ easy to date ہیں کیونکہ لکھنے والوں نے وہاں پر دکھایا ہیں کہ یہ late 15th century اور mid 18th century کے بیچ میں لکھی تیکسٹ جس میں sanskrit نہیں ہے وہ orally circulate ہوئی ہے اور وہ زیادہ تر eastern bengal میں famous تھے جہاں پہ برہمنز کا influence نہیں تھا یا کام تھا تو اب ہم پڑھیں گے peers اور temples کے بارے میں 16th century میں لوگ migrate کرنے لگے تھے west bengal سے south eastern bengal کی طرف کیونکہ وہ less fertile تھا جو ہی وہ eastern side کی طرف بڑھنے لگے تو وہاں کے پیڑ کاٹے کاٹنے لگے اور rice cultivation کرنے لگے اور اس وجہ سے یہاں پر communities of peasants develop ہو گئے لیکن جب مغلز کا کنٹرول آیا تو بنائی اور ریلجس ٹرانس فارمیشن کی تو اب ہم کچھ community leaders کی بات کریں گے جو teachers کا اور فیصلہ کرنے والوں کا role play کرتے تھے اور ایسا کہا جاتا تھا ان لوگوں کے پاس کچھ supernatural powers ہوا کرتے تھے ان کو peers کہا جاتا تھا ان community leaders میں sophies آتے تھے ریلجس personalities آتے تھے soldiers آتے تھے ہندو اور buddhist دیوتا آتے تھے اور یا پھر animistic separatists آتے تھے اور پیر کے فرقے اتنے مشہور ہوئے کہ ان کی زیارتیں بنانے لگے بینگال میں مسجدوں کے ساتھ ساتھ ٹیمپلز بھی بنائے گئے بینگال میں یہاں کا فیمس سوشل گروپز کی مدد سے بنایا گیا اور آئل پریسرز جنہیں کولو کہتے ہیں اور بیل میٹل ورکرز جنہیں کنسری کہتے ہیں ان کی مدد سے بنایا گیا اور جیسے جیسے ایروپین کمپنیز یہاں آتی گئی یہاں کے لوگوں کو نیو اکنامک اپرچنٹیز ملی جب دیوتاؤں کے بارے میں برہمان اس کو پتا چلا تو انہوں نے ان کی ایمیجز کو ٹیمپلز میں رکھا گیا تو ٹیمپلز جو ہیں وہ کاپی کرنے لگے ڈابل رو فڈ اور فور رو فڈ سٹرکچر آف ہٹس اب ہم پڑھیں گے فیش ایس فوڈ ٹریڈیشنل فوڈ اور فیش پروڈیوز ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے یہاں کا فوڈ بن گیا فیشنگ کرنا بینگالی پیپل کی ایک مین اوکیپیشن ہے ٹیرہ کوٹر ٹیمپل پہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے فیش کو مارکیٹ میں لیا جاتا تھا برہمنز کو ایلو نہیں تھا نون ویج فوڈ کھانا لیکن جو بینگالی برہمنز تھے ان کو فیش کھانے کے الاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اسی وجہ سے برہمنز نے برہ درما پرانا جو ایک سانسکر ٹیکسٹ تھی اس میں ایلو کیا کہ برہمنز فیش کی ویرائیٹی کھا سکتے ہیں تو بچوں اسی کے ساتھ ہی